اللہ اس چیز کے حصول کے لئے بھی جو ہم دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ 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 محمد اللہ علیہ وسلم دوستو عزیزو اور بھائیو اس وقت کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے ہدایت اور الہدہ ہدایت نکرہ اگ آئیڈنس کے معنوں میں اور الہدہ مارفہ دہ گ آئیڈنس کے معنوں میں ہم لے رہے ہیں سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہدایت کسے کہتے ہیں عام توپہ اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رہ نمائی جو خود فارسی کا لفظ ہے راہ کے معنی راستہ اور نمائش کے معنی دکھانا راہ نمائی راستہ دکھانا اس لفظ کو اردو میں ہم کیسے استعمال کرتے ہیں عام محابرے میں یا انگریزی میں اسے گائیڈنس کہتے ہیں راہ نمائی کو اس کے استعمال کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو آپ کسی سے کہیں کہ پلیز گائیڈ می یا آپ اردو میں کسی سے کہیں کہ میری راہ نمائی کیجئے تو آپ کا مخاطب جس سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا خواہ اسے دس دفعہ آپ یہ کہیں کہ آپ میری راہ نمائی کیجئے پلیز گائیڈ می جب تک کہ آپ اسے منزل نہیں بتائیں گے کہ آپ راہ نمائی کس سلسلے میں مانگ رہے ہیں یا آپ اسے کس منزل کا راستہ دکھانے کو کہہ رہے ہیں تو جب تک منزل کا تائیو نہ ہو راہ نمائی کے کوئی معنی نہیں ہے یہ تو پہلا نکتہ ہے جو ہمیں ذہن میں واضح کرنا ہے پتہ آپ کو پہلے سے ہے لیکن صرف میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ اپنے ذہن کی سطح پر واضح طور پر لے آئیں دوسری یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ آپ رہنمائی کا کوئی چارٹ بنا لیں اور ہر راہ گزر سے آپ کہیں کہ جی فلان طرف جانے کا راستہ یہ ہے فوٹوکاپیز آپ کے ہاتھ میں ہو تو آپ ہر صرف سے کہیں کہ جی ملتان ائرپورٹ پر جانے کا راستہ یہ ہے ملتان ائرپورٹ جانے کا راستہ یہ ہے لیکن خواہ وہ مسافر ہی کیوں نہ ہو جانے والے لیکن جس نے ڈیوو اڈے پہ جانا ہے وہ آپ سے وہ ائرپورٹ کا راستہ معلوم کرنے سے انکار کر دے گا آپ سے وہ پرشاہ وصول نہیں کرے گا جس پر ائرپورٹ جانے کا پورا نقشہ جائے وہ دیا ہوا ہے اس لیے کہ اس کی منزل اور ہے اور آپ اس کو جس منزل کا راستہ بتا رہے ہیں وہ منزل مختلف ہے یہ ہے ہدایت کا بنیادی سنس نمبر ایک کہ ہدایت ہمیشہ منزل کے تعیون کے ساتھ ہوتی ہے دوسری بات کہ اگر آپ کو رہنمائی اپنی منزل کے مطابق نہ ملے تو آپ اسے رہنمائی نہیں سمجھتے بلکہ آپ اس کو سٹریٹ اوے ریجیٹ کر دیتے ہیں کہ مجھے اس طرف نہیں جانا اب دوسرے لفظ کی طرف آئی ہے الہدا ہدایت اور الہدا میں صرف معرفہ اور نقرہ کا فرق ہے ہدایت ہدایت نقرہ ہے اور الہدا معرفہ ہے انگریزی میں ان دونوں کے درمیان فرق اگائیڈنس اینڈ دگائیڈنس کا ہے ہدایت اگائیڈنس ہے اور الہدا دگائیڈنس ہے تیسری بات بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ الہدا سے مراد قرآن مجید ہے کئی مرتبہ آپ نے اس مسجد میں خطبات میں گفتگووں میں اس آیت کا حوالہ سنا کہ جو قرآن مجید میں تین مرتبہ بارد ہوئی ہے وہی اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید دے کر بھیجا اور دین الحق یعنی سچا دین دے کر بھیجا لیوزیرہو علی الدین کلیہی تاکہ وہ اس کو کل کے کل دین پر غالب کر دیں تو الہدا سے مراد قرآن مجید ہے اب ان تینوں باتوں کو آپ سامنے کٹھا لے کر آئیں اور دیکھیں کہ کیا واقعی قرآن میرے اور آپ کے لئے ہدایت ہے آپ ستھی طور پر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ نہیں ہم نے ہدایت کی جو تعریف تیک کی ہے اگری کی ہے اس کے مطابق تو قرآن مجید ہمارے لئے رہنمائی معلوم نہیں ہو رہا اس لیے کہ ہم سب دنیا کے طالب ہیں اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے ہم ستیں بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں میرے شمول ہم دنیا دار ہیں دنیا کے طالب ہیں اور قرآن مجید تو ہمیں آخرت کی خبر دیتا ہے آج جمعہ میں تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ قرآن مجید کا موضوع آخرت ہے لیکن اگر قرآن مجید کا موضوع آخرت ہے اور ہم طالب دنیا ہیں تو پھر تو قرآن مجید ہمارے لئے اس دیفنیشن کی روح سے جو ہم نے اگری کی ہے ہدایت نہیں ہے لیکن یعنی یہ میں نے آپ کو بات سمجھانے کے لئے صرف ایک سوال یا ایک اتراز جائے وہ اٹھایا ہے آپ غور سے دیکھیں گے تو ثابت ہوگا کہ واقعہ تن اصل ہدایت ہمارے لئے قرآن مجید ہی ہے اس چیز کے حصول کے لئے بھی جو ہم دنیا میں حاصل کرنا چاہتے ہیں دیکھئے دنیا میں انسان کا ultimate objective ultimate achievement کیا ہے کوئی شخص 35 سال گورنمنٹ کی مرازمت کر کے ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا ساتھ والا پولیگ دفتر میں بیٹھا اس سے پوچھتا ہے کہ خان صاحب آپ نے 35 سال سرویس کی ہے تو آپ کی achievement کیا ہے کیا حاصل کیا آپ نے اس سرویس سے تو خان صاحب بہت خوش ہو کر اسے بتاتے ہیں کہ میں نے ایک پلوٹ خرید لیا ہے اب جی پی فنڈ کے پیسے ملیں گے تو انشاءاللہ چار کمرے بھی بنا ہی لوں گا تو معلوم ہوا کہ یہ اس کی achievement ہے اسی طرح کوئی کاروباری آدمی ہے سہے وہ ایک کھوکے سے کاروبار شروع کرتا ہے کھوکے سے دکان بناتا ہے پھر دکان کو بھرتا ہے اور اپنے کاروبار کو وسی کرتا ہے لیکن جب وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کا کاروبار سیٹ ہو گیا تو پھر وہ کیا کرتا ہے پھر وہ ایک گھر بناتا ہے اسی طرح کوئی پروفیشنل آدمی ہے ڈاکٹر ہے لائر ہے پریکٹس کرتا ہے اور جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی پریکٹس اسٹیبلش ہو گئی ہے تو پھر وہ گھر بناتا ہے بڑے بڑے انڈسٹریلس آپ کو معلوم ہے کہ وہ آخری عمر میں ایک بڑا سا گھر محل نمہ تعمیر کرتے ہیں بلکہ وہ کوئی فارم ہاؤس بناتے ہیں یعنی ان کا پیشہ جو ہے وہ بزنس ہے انڈسٹری ہے لیکن فارم ہاؤس بناتے ہیں اور فارم ہاؤس میں کھیت باغات لمبے چوڑے ہریالی اور اس کے بیچ میں کوئی رہنے کا گھر اسی طرح کوئی نکلے دردے کا ملازم ہو یا بائیس میں سکیل کا افسر ہو کوئی مزدور ہو یا کسان ہو زندگی میں اس کے جو ارمان ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا ارمان اور امنگ جو اس میں ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے ایک گھر ضرور بنا لوں اور اگر کوئی شخص مر جائے اس حال میں کہ وہ اپنے بال بچوں کو رہنے کی کوئی گھر بھی نہ دیکھے جائے تو سب لوگ اسے کہتے ہیں کہ بڑا بیکار آدمی تھا پانچ بدلے کا گھر بھی نہیں دیکھے گا بال بچوں کو تو اس دنیا کی اچیومنٹ اس دنیا کی کامیابی کیا ہے گھر پھر اس گھر کے اندر بھی انسان ایک ورائیٹی چاہتا ہے یعنی اگر وہ قرائے کے مکان میں رہتا ہے تو اسے چلتا لگی ہوتی کہیں مالک مکان اسے نکلنے کا نوٹس نہ دیتے اگر وہ محکمے کی طرف سے یا گمت کی طرف سے کسی مکان میں رہتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ ادھر میں ریٹائر ہوں گا تو تین مہینے کے اندر میرے بچوں کو یہ گھر بھی خالی کرنا پڑے گا لہذا وہ سیکیورٹی اس میں سمجھتا ہے تحفظ اس میں سمجھتا ہے کہ اس کا ایک سو کارڈ اپنا گھر ہو جس میں وہ اپنے زوم کے مطابق ہمیشہ رہے اور کوئی اس کو اس گھر میں سے نکال نہ سکے اگرچہ جب وہ یہ گھر بنا رہا ہوتا ہے یہ پلیننگ کر رہا ہوتا ہے تحبت ازرائیل علیہ السلام بھی مسکرہ رہے ہوتے ہیں کہ بناو مجھے بھی جب اللہ کی طرف سے اشارہ مل گیا میں ورنٹ لے کر تمہارے حاضر ہو جاؤں گا اور ایسا ہوتا ہے بہت سے لوگ بڑے چاہو سے مکان بناتے ہیں مکان تیار ہو گیا فنش ہو گیا فرنش ہو گیا ایک ہفتہ رہتا تھا شفت ہونے میں کہ حضرت ازرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے موت کا ورنٹ لے کر آگئے اور لے کے چلے گئے وہ ورنٹ تو ایسا ہی ہے وہ اللہ کے فیصلے کا پابند ہے وہ ورنٹ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ورنٹ کسی جوان کسی ایسے شخص کے لیے ایشو ہوئے ہیں کہ جو اسے کہتے ہیں بجابی میں کھا ہڑا چکا ہے یا کسی ایسے شخص کے لیے جس کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ اللہ کا فیصلہ ہے اور حضرت ازرائیل علیہ السلام کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے تھرطابی ممکن نہیں آجاتا ہے لہذا وہ زوم کہ میں اس گھر سے نکالا نہیں جاؤں گا وہ تو صرف زوم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے ہمیں دنیا کے ہر گھر میں سے بہرحال نکل نہ ہے اس گھر کو چھوڑ کے جانا ہے مہکمہ کی طرف سے جو مکان ملتا ہے اس میں تو انسان گلے میں ہارڈ ڈال کے وہاں سے نکلتا ہے بڑی عزت کے ساتھ مالک مکان نوٹس دیتا ہے تو انسان اگر شریف آدمی ہے تو مالک مکان شکریہ بھی ادا کرتا ہے اور اردگرد کے پڑوسی جو دعوت بھی کرتے ہیں کہ آپ جا رہے ہیں بڑی عزت کے ساتھ لیکن جب حفظ ایزا ایر ایسلام وارٹ لے کے آتے ہیں تو پھر وہ کوئی عزت کی بات نہیں ہوتی بلکہ اپنے ہی بچے اپنے ہی قریبی آئیزہ چار پائی پر ڈال کر اسے مٹی میں دفن کر آتے ہیں پھر انسان کے مکان کے سرسلے میں اس کے علاوہ بھی اس کی محلے کے اندر کوئی مکان ہے تنگ گلیاں ہیں جن میں گاڑی بھی جا سکتی اب میں گاڑی والا ہو گیا ہوں یا گاڑی تو چلی جاتی ہے لیکن محلے کے مکان میں ایک خامی یہ ہوتی ہے اس میں پریویسی کوئی نہیں ہوتی آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھک میں بیٹھے ہیں تو آپ کی آواز باہر سنائی دے رہی ہے اور آپ کہیں بیٹھک میں آرام کرنا چاہتے ہیں تو باہر سے دو آدمی گفتگو کرتے ہوئے گزر رہے ہیں تو ان کی گفتگو آپ کو ڈسٹرپ کر رہی ہے ہر پھیری والے کی آواز بھی آپ کو تنگ کر رہی ہے اور ہر مانگنے وارے کی صدا جی ہے اس پر بھی آپ کو کو رہی لہذا کالونی میں چلو سیٹلائٹ ٹاؤن میں چلو جہاں گھر کا ایک گیٹ ہو اس کے آگے فرنٹ یار ہو کھلی جگہ ہو پھر ویرانڈہ ہو اس کے بعد کمرے ہو تو ایک پریویسی کا احساس ہو میں چلو اور وہاں پر منشن تعمیر کرو سامنے بھی باغی چاہو پیچھے بھی باغی چاہو دائیں بھی باغی چاہو بائیں بھی باغی چاہو اور چار پیسے آ جائیں تو ریور سائٹ پہ چلے جاؤ دریا کے کنارے نہر کے کنارے جیل کے کنارے یعنی یہ انسان پسند ہے یعنی جو جو اس کے وسائل اجازت دیں گے وہ ان چیزوں کی طرف بڑھے گا پھر جب انسان گھر بناتا ہے تو اس میں وہ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اور بعض وقت وسائل سے بھی آگے بڑھ کر ادھار لے کر کرز چڑھا کر کچھ آسائشوں کا بندوبست کرتا ہے بیٹھنے کے لیے آرام کرنے کے لیے خسل کرنے کے لیے اور بھی جو ضروریات زندگی ہیں ان کے لیے سب کچھ مہیا کرتا ہے پھر رفتہ رفتہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جو چیز مجھے چاہیے ہو وہ بڑی آسانی سے مجھے مل جائے اسی سے پھر ریموٹ کا تصور آتا ہے کہ مجھے ایسی بھی اٹھ پر آن نہ کرنا پڑے نہیں یہی پر بیٹھے ہوئے بٹن دباؤں تو ایسی آن ہو جائے یہی پر مجھے محسوس ہو کہ تھنڈ لگ رہی ہے تو میں بٹن دباؤں تو کمرہ گرم ہو جائے اسی طرح روبوٹ کا تصور ابھی وہ تصور کے درجے میں کہ مجھے کچن سے کوئی چیز چاہیے تو میں بٹن دباؤں تو روبوٹ کچن سے مجھے لاکر کوئی چیز دے دے اللہ حضر القیاس اب آئیے قرآن مجید کی طرف قرآن مجید کیا کہتا ہے ارے تمہیں گھر چاہیے ایک ایسا گھر جس میں سے تم کبھی نکالے نہ جاؤ کما تم میرے لئے کام کرو میں تمہیں تمہاری پسند کا ایسا گھر دوں گا خالد دی نفی جو ہمیشہ ہمیش رہنے کو ہوگا کبھی تمہیں اس کیسا گھر چاہیے تمہیں جس میں تمہاری پسند کی ہر شہ ہو پچھلی ہفتے آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ کسی ملک میں کوئی روبوٹ تیار ہوا ہے کہ جو آپ کے ذہن کو بھی پڑھ لے گا اور جو آرڈر آپ دیں گے اس کی بھی کمپلائنس کرے گا قرآن مجید بھی ان دونوں سطح پر جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے بھی ہم نے مغرب کے نماز میں وہ آیات سنی ہیں تمہارے لئے جنت میں ہوں گی وہ سب چیزیں جو تمہارے جی چاہیں گے اظہار نہیں کیا جی نے چاہا تو پہلے سے موجود ہوگی مزید بنا جو کچھ بھی مانگو گے حاضر کر دیا جائے گا پھر انسان جب گھر بناتا ہے تو اس میں وہ ریلیکس ہونا چاہتا ہے اسی ریلیکس سیکشن میں ایک اہم جز جہے وہ انسان کا جنسی جذبہ ہے اس کو بھی انسان انجوائی کرنا چاہتا ہے ایکسرسائز کرنا چاہتا ہے تو قرآن مجید میں اس کا بھی بھرپور بندوبست بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر تمہارے لیے اس اعتبار سے بھی بھرپور بندوبست ہوگا مزید برا کہ انسان گھر بناتا ہے تو وہاں وہ عیشو آرام کرنا چاہتا ہے اب عیشو آرام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کی بیوی خود جی ہے وہ اس کا ساری سرویس کرے گی تو پھر اسے محسوس ہوگا کہ یہ تو کچن میں کام کر رہی ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ گپ شب نہیں لگا سکتا اور اگر اس کی جگہ پر کوئی ملازم لے کے آئے گا تو پرائیویسی کے لڑکے یعنی اگر آپ کے ملازم جو آپ کو سرویس کر رہے ہوں وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں بالغ ہوں گے تو آپ ان کی موجودگی میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے آپ اپرار سی محسوس کریں گے بڑی مجھے کی گفتگو ہو رہی ہے ادھو سے ملازم آگیا آپ ایک سرم کرنے والا تو وہاں کو یہ پرومل بھی نہیں ہوگی قوان مجید نے اس کو بھی منشن کیا ہے بعض لوگوں نے خامخواہ اس کو غلط رخ دیا ہے کہ شاید یہ عورتوں کے لذت کا سامان ہے قوان مجید نے بڑا پکا بند بس کیا ہے یہ مذکر کا استعمال کیا اور ان کے گرد تواف کریں گے یعنی ان کے گرد گھومے پھریں گے ان کے اندر غلمان اللہم پھر مذکر کے جواہ استعمال کیا ہے مبادہ اس سے کوئی سمجھے کہ یہ لہنہ ہے لہنہ نہیں ہے لہم ہے یہ اور اس کا مقصد بھی صاف واضح ہے غرض ہے کہ وہ تمام انسان اس دنیا کی زندگی میں کماتا ہے محنت کرتا ہے مزدوری کرتا ہے جوب کرتا ہے ڈسٹری بناتا ہے اور غلہ اگاتا ہے کپاس اگاتا ہے لے دے کے بناتا کیا ہے ایک گھر بناتا ہے اپنے زوم کے مطابق ہمیشہ رہنے کے لئے لیکن وہاں رہتا نہیں ہے رب العالمین رب العالمین کی گائیڈنس کیا ہے کہ تم اچیو کرنا چاہتے ہو اس دنیا میں گھر حاصل کر کے آ جاؤ تم اس دنیا میں میرے لئے کام کرو میرے دین کے سپاہی بن جاؤ میرے دین کی سربلندی کے لئے جد و جو کرو اپنا تن مند دن میرے راستے میں لگا دو تو پھر میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری مرضی کا گھر دوں گا جس میں سے تم کبھی نکالے نہیں جاؤ گے جس میں تمہاری ضرورت کی بھی ہر شیعہ ہوگی تمہاری چوئس کی بھی ہر شیعہ ہوگی اور تمہاری لذت کا بھی بھرپور سامان ہوگا اور سب سے بڑھ کر میں تم سے راضی ہوں اور تمہیں میرا دیدار نصیب ہو جائے گا اب اگلا سوال کہ قرآن مجید میں یہ ہدایت ہے کیسے ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اس میں سے ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ ہدایت نمبر ایک نمبر دو نمبر چین نمبر چار نمبر پانچ ہے کوئی ایسی شیئ نہیں پھر قرآن مجید اپنا تعارف کرواتا ہے کہ میں کتاب ہوں ذالق الكتاب الارع وفی اس پہلے سے بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ کتابوں جیسی کوئی شیئ دیکھتی نہیں ہے اس لیے کہ ہم جن کتابوں سے واقف ہیں ان میں ایک ٹیکس بک ہے جس یا پریفیس فور ورڈ ہوتا ہے کچھ بھی یہاں پر نہ فور ورڈ ہے نہ پریفیس ہے نہ انٹرڈکشن ہے پھر ہم نوول سے واقف ہیں افسانے سے واقف ہیں ڈراما سے واقف ہیں سٹوری سے واقف ہیں پھر سائنس کی کتابیں ہیں تاریخ کی کتابیں جغرافیہ کی کتابیں قرآن مجید نہ ہمیں ٹیکس بک نظر آتی نہ ہمیں یہ نوول نظر آتا ہے نہ افسانہ نظر آتا ہے نہ یہ کوئی فارمل سٹوری ہے سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی جو قرآن مجید میں آئی یا کہانی کی طرح باقی کوئی کہانی قرآن مجید کہانیاں بے شمار ہیں کس سے بے شمار ہیں لیکن کہانی کے انداز میں سوائے ایک کی اور کوئی نہیں حضرت موسی علیہ السلام کی کہانی دو طرح سے بیان ہوئی ہے سورہ طہا کے اندر حضرت موسی علیہ السلام کی سوان حیات وہ ڈرامے اور مووی کی طرح بیان ہوئی ہے کہ درمیان میں سے شروع کر دیا بہتا راستہ بول گئے دور پہاڑ پر انہیں کچھ روشنی نظر آئی تو انہیں اپنی علیہ مطرمہ سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو ملوم موتا ہے کہ وہاں کچھ لوگ بیٹھے آگ سیک رہے ہیں میں وہاں جاتا ہوں ان سے گائیڈنس بھی لیتا ہوں راستہ بھی پوچھتا ہوں اور تمہارے لئے بھی کوئی انگارہ لے کر آتا ہوں کہ تم بھی تا پھ وہاں جب پہنچے تو ایک دم حکم آگیا موسیٰ اتار دو اپنے جوتے تم پاک وادی میں ہو انہی ان اللہ رب العالمین براشبہ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا رب اور پھر حکم دیا کہ اپنا اصا زمین پر پھینکو انہیں پھینکا تو اجدہ بن گیا در گئے نہیں نہیں پکڑ لیا اصا بن گیا کہا کہ اپنی گریبان میں سے ہاتھ بغل میں لے گئے نکالو باہر نکالا تو بلکل سفید تھا کہا یہ دو نشانیاں لے کر جاؤ فیرون کے پاس وہ سرکش ہو رہا ہے اس سے یہ یہ جا کر کہو حضرت موسیٰ نے عز کی کہ رب العالمین میں تو ان کا ایک جرم کر چکا ہوا ہوں اندیشہ ہے تو وہ مجھے دیکھتے ایک قتل کر دیں گے تو کیا ہی اچھا ہو کہ تم میرے بھائی حارون کو بھی میرے ساتھ شامل ایک احسان ہے تم پر ہم نے پہلے بھی تم پر ایک احسان کیا تھا جب ہم نے تیری ماں کو وحی کی تھی کہ تو اس کو ایک صندوق میں بند کر دریا میں بہاد ہو اب یوں حویت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی بلکل ڈرامائی انداز میں اور مووی کے انداز میں شروع ہو گئی اب بچپن سے لے باقی کہانی بیان ہو یہی کہانی سورہ قصص میں وہ تاریخی انداز سے بیان ہوئی ہے کہ ایک قوم خدوسی قوم نے غلام بنا رکھا تھا وہ مصطاد وفین تھے اللہ کو ان پر رحم آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ اسلام کو پیدا قصے بھی ہیں بے شمار ہیں لیکن اکثر و بیشتر قصے کا انداز نہیں ہے یہی حضرت موسیٰ علیہ اسلام کی کہانی وہ کون سا سپارہ ہے قرآن مجید کا جس میں حضرت موسیٰ کا ذکر نہیں سچ تو یہ ہے کہ حفاظ کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن شخصیت حضرت موسیٰ علیہ اسلام الفاظ بھی اس جیسے واقعہ بھی وہی ایک لفظ کا فرق یا ایک آیت جی ہے اور ادھر جی ہے وہ بات جی ہے وہ گہرہ پارے میں آئی ہے لیکن پھیلا ہوا ہے ایک واقعہ پھر قرآن مجید میں کہیں کہیں جو سائنس کے طالب علم ہیں وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس میں کوئی سائنس بات ہوئی ہے کوئی سائنٹیفک انفرمیشن ہے لیکن وہ بھی سائنٹیفک ٹرم میں نہیں ہوتی یعنی کوئی سائنس معلومات بھی اگر آپ قرآن مجید میں ملیں گی تو وہ سائنس کی زبان میں نہیں ہوں بلکہ وہ عام ڈسکرپشن کی زبان میں ہوں گی اور مجھے کہنے کی اجازت دے دی ہے کہ وہ ہدایت کی زبان میں ہوں اسی طریقے سے آپ کو تاریخ بھی قرآن مجید میں مینشن ہوتی ملے گی لیکن تاریخی آرڈر میں نہیں ہوگی تاریخی ترطیب میں نہیں ہوگی تو قرآن مجید کو آپ ٹیکس بک نہیں علیہ السلام کے بارے میں ساری انفرمیشن آپ کے پاس آجائے نو علیہ السلام کا چپٹر کھولے تو نو علیہ السلام کی کہانی آپ کے سامنے آجائے لوت علیہ السلام کا چپٹر کھولے تو حضرت لوت کی کہانی سامنے آجائے بار بار ایک ہی قصہ بیان ہوگا ایک ہی بار بار دور آئی ایک ہی عنوان ہے اس کا وہ کیا ہے ہدایت کی کتاب الہدا لیکن یہ ہدایت بھی ہم انڈیکس دیکھ کر اور اس کا کوئی چپٹر کھول کا تو نکال نہیں سکتے ہم نے نماز پڑھنی ہے تو انڈیکس کھولیں نماز بس صفحہ نمبر 425 425 صفحہ کھولا اور نماز کے بارے میں ساری ہدایت مل گئی ایسی کوئی شہر نہیں قرآن مجید کی ہدایت اس کی تلاوت میں مزمر ہے ریگولر تلاوت لیکن اس میں جو اصل پرابلم ہوا ہے وہ یہ کہ ہم نے سمجھا کہ قرآن مجید تلاوت کے لیے نازل ہوا ہے اور ہدایت اس کی بائی پروڈکٹ وہ چلتے چلتے مل جاتی اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ ایک خاص پہلو سے علماء نے کہا کہ جس میں جن آیات سے احکام نکلتے ہیں وہ تو گنتی کی آیات ہیں 120 یا 125 زیادہ اگلا فیلن دی بلین ہم نے خود کر لیا کہ باقی صرف تلاوت کے لیے حالانکہ قرآن مجید نازل ہدایت کے لیے ہوا تھا اور ہدایت تلاوت سے ملے گی اور ثواب جہبست کا بائی پروڈکٹ ہو گا حصول ثواب کے لیے نازل نہیں ہوا ہدایت کے لیے نازل ہوا ہدایت باقاعدہ تلاوت سے ملے گی اور ثواب اس کا بائی پروڈکٹ ہوگا ضرور ملے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح ارشادات میں یہ بات بیان کر دی کہ ایک 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 حرف پڑھنے پر تیس تیس نیکیا ملتی ہیں تو پھر اس کا انکار کون کر سکتا ہے کم سے کم کسی مسلمان کے لیے تو انکار ممکن نہیں فرق کیا ہے وہ ثواب جو ہے وہ بائی پروڈکٹ ہے اصل میں قرآن مجید کی تلاوت ہدایت کے لیے ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اب وہ رہنمائی کیسے ملے گی کہانی ڈراما لیکن بچوں کو جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان کے آخر میں مورل لیسن لکھ دیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے جیسے علماء اقبال کے مشہور نظم بلبر اور جگنو تہنی پہ کسی شجر کی تنہ بلبر تھا ایک اداس بیٹھا کہتا تھا کہ راز سر پہ آئی انہ چگنے میں دن گزارا اور آخر شیر کیا ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے یعنی کہانی بیان کرنے کے بعد مورل لیسن بھی الفاظ نہ بیان کرتی جبکہ اس کے مقابلے میں یہ ٹیلیویین کے چینلز کے جو منڈی لگی ہوئی ہے یہ آپ کو روز کئی ڈرامے دکھاتی ہے اور ان میں بقاعدہ آپ وہ کہتی نہیں ہے میڈیا آپ سے کہتا نہیں کہ یہ کرو بس وہ دیکھتے دیکھتے چھپکے سے وہ انجیکشن لگ جاتا ہے گائیڈنس مل جاتی ہے وہ گمراہی کا سامان جئے وہ اسی تصویر کے اندر ہے اب قرآن مجید یا رانمائی کیسے کرتا ہے تلاوت کے ذریعے سے یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں قرآن مجید میں سے رانمائی حاصل کروں گا تو ہمیشہ وہ گمراہی میں چلا جائے گا اس لیے کہ اس میں اپنی سبجیکٹیوٹی آ جائے گی قرآن مجید نے تو ایک مضمون پہلے پارے میں بیان کیا تھا پانچ میں بھی کیا تھا آٹھ میں میں بھی کیا تھا دس میں میں بھی کیا تھا باروے میں بھی کیا تھا تیروے میں بھی کیا تھا اٹھاروے میں بھی کیا تھا چوبیس میں بھی کیا تھا ستائیس میں میں بھی کیا تھا انتیس میں اور تیس میں میں بھی کیا تھا اب اگر تو ترتیب بنانے بیٹھے گا کہ اسی ترتیب سے میں یوں کر لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی جو ترتیب بنائی ہے کہ اس واقعے کا ایک حصہ یا اس کہانی کا ایک حصہ پہلے پارے میں پھر آٹھ میں پارے میں ہے پھر چودھ میں پارے میں ہے پھر پندر میں اور سول میں میں ہے پھر تئیس میں ہے اب میں جب تلاوت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اس ترتیب کو فالو کرتے ہوئے گائیڈنس پرسو کروں گا تو مجھے واقعہ ترن گائیڈنس ملے گی اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق اللہ تعالیٰ کی ترتیب کے مطابق یہ جو میں نے سپارے گنے ہیں یہ خاص واقعے کے طرف اشارہ ہے قصہ آدم و عبلیس یہ ایک واقعہ تھا اب قرآن مجید نے اس کو پہلے پارے میں پورا ایک رکو آیا اس پر آٹھوے پارے میں سورہ آراف میں ایک رکو سے زائد ہے پھر چودھوے پارے میں سورہ ہجر کے اندر تقریباً ایک رکو ہے لیکن رکو پورا ہی ہے شاید اس کے بعد چھوٹے چھوٹے گلمس ہیں شاٹ دینے رکو سورہ بنی اسرائیل میں سورہ کحف میں سورہ تاہا میں اور پھر تئیس میں پارے میں سورہ سعاد میں پھر ایک رکو ہے یوں سمجھئے کہ اگر کوئی شخص روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کا ہدایت کی غرض سے تو آپ غور کیجئے کہ اس کو ہر ہفتے یہ قصہ پڑھنے کو ملے گا اور اسے رہنمائی ملے گی کہ ایک اللہ کا پسندیدہ کردار ہے اللہ کا فیورٹ کردار کونسا ہے آدم و حوہ کا کردار اور اسی کہانی میں اللہ کا کنڈیمڈ کردار کونسا ہے مغضوب کردار رجیم کردار دھدکارہ ہوا وہ شیطان کا کردار ہے ان دونوں میں ایک بات مشترک بھی ہے ان دونوں سے اللہ کی نافرمانی ہوئی اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرنے کا فسا جدو اللہ ابلیس اب نے سجدہ کر دیا سوائے ابلیس کے قَالَ مَا مَنَعَكَ اللہ تعالیٰ نے اس کی جواب تلبی کی اے عزازی کس نے تمہیں سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا میں تمہارا رب ہوں اس نے کیا کہا قَالَ آنَا خَيْرٌ مِّنُو انہیں کہا اللہ میان اللہ سائیں میں اس سے بہتر ہوں خَلَقْتَنِ مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن تِين تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا مٹی آگ سے پرتر ہے اَمْ فَنْ دَوَرْلْا فَنَرْجِي اَنْ اَنْ فَنْ دَوَرْلْا فَنَرْلْا 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 اَنَرْجِي سْپِیْرِیرِ مطلب کیا تھا اس کے کہنے کا کبھی آپ نے غور کیا کہ رب العالمین تیرا حکم تو سار آنکھوں پر ہے بشرتے کہ تیرا حکم صحیح ہوتا اپنے حکم کو ریکنسیڈر کر تو انہیں حکم صحیح نہیں دیا مجھے غرط حکم دے دیا میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا نہیں تھا پھر آدم و ہوا سے بھی غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا کہا تھا وَيَا آدَمُ اسْكُنَنْ تَوَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ وَقُلَا مِنْ حَيْسُ شِيْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا حَاذِرِ شَجَرَتَ فَتَقُونَا مِنَ اے آدم تم اپنی زوجہ کے ساتھ جنت میں رہو اور جہاں سے مرضی کھاؤ لیکن اس درخت سے قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں ہو جاؤ گئے فَوَسْوَسَ لَهُمَا شَيْتَانُو لیکن شیطان نے ان دونوں کے دلوں میں وَسْوَسَ اندازی کی لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَانْهُمَا مِنْ سَوَاتِهِمَا تاکہ شیطان ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر ایکسپوز کرتے ہیں وَقَالَ مَا نَحَاكُمَا رَبُّكُمَا حَاذِرِ شَجَرَتِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَقَئِينَ تو اس نے کہا تم پتا ہے کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے پاس جانے سے کیوں منع کیا ہے نقشہ کیا کھینچا اس نے پہلے تو آکے آدم حبہ سے پوچھا ہوگا کہ تمہیں جنت کیسی لگتا ہے میں نے کہا بہت مزیقی ہے بہت مزیقی ہے تو ہمیشہ رہنا چاہتے ہیں میں نے کہا جی تو نہیں چاہتا یہاں سے جانے کو اچھا تمہارا سرشتوں کے بارے میں کیا خیال ہے دیکھو اشتف المخلوقات تم کہلاتے ہو لیکن تمہارے پاس ہے کیا سرشتوں کو دیکھو وہ اپنی شکل بھی بدل لیتے ہیں اور ویڈن نو ٹائم وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں تو تم کونسی بات اشتف المخلوقات ہو اور میں تمہیں اندر کی بات بتاؤں تمہیں پتا ہے نا کہ میں اندر کا آدمی ہوں ہاں پتا ہے اندر کی بات بتاؤں کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے کہ ویسے ہی تمہیں درہا دل لگی کے لیے یہاں بھیجا ہے تم آلٹی میٹلی دنیا میں بھیجے جاؤں اور تمہیں مزید راست کی بات بتاؤں کہ جس درخت کے کھانے سے تم امنہ کیا ہے وہی اصل میں گرین کارڈ دلاتا ہے جنت کا کہ جو اس میں سے کھا لے اسے جنت کا گرین کارڈ مل جاتا ہے پھر اسے جنت میں سے نکال کوئی نہیں سکتا تو شیطان آیا اس نے یہ پٹو ڈالا فَدَلَّهُمَا بِغْرُورُ ان کو بھوکے میں اتار لیا شیشے میں اتار لیا اور فَلَمَّا ذَاقَ الشَّدْرَتَ جب انہوں نے اس درخت میں سے چکھا بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ تو وہ جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو ڈھاپ میں لگیں وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا تو ان کے رب نے ان کو پکارا اَوَا عَدْمُ وَهُوَا عَلَمْ أَنَكُمَا عَنْتِلْكُمَا الشَّجَرَةَ کیا میں تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا وَعَقُلْ لَكُمَا إِنَّا الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوبٌ مُبِينَ اور تم پر واضح نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب عَدْم وَهُوَا بھی اللہ تعالیٰ سے آرگو کر سکتے تھے کہہ سکتے تھے کہ اللہ میں سن سب پتایا شیطان سن دست چھوڑے سارا کھول کہ تُو ہمیں جنت میں سے نکال کر دنیا میں بھیجے گا ٹھیک ہے بھیجے میں دنیا میں یہ بھی ایک انداز ہے بات کرنے کا لیکن آدم وَهُوَا نے کیا کیا ہاتھ بات دی رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنفَسَنَا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا بَتَرْحَمْنَا لَنَا قُونَنَا مِنَا الْخَاسِرِينَ رَبَّا ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ویر سوری فرد ہے اور اگر تُو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم لٹ جائیں یہ کیا ہے یہ اللہ کا پسندیدہ کردار ہے ہم انسان ہیں فرشتے نہیں ہیں اور نہیں نبی ہیں لہٰذا غلطی ہم سے روز ہوگی صبح و شام ہوگی نہ فرمانیاں بھی ہم سے ہوتی رہیں گی نہ ہم کبھی معصوم ہوں گے نہ نبی بنیں گے نہ فرشتے لہذا اللہ کا فیوریٹ کردار کیا ہے غلطی ہو جائے نہ فرمانی ہو جائے آرگو نہ کرو معافی مانگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خوبصورت ایک ارشاد ہے کہ افضل و ذکر بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار اللہ سے معافی مانگتے رہنا اور انسان کا ہدایت پر ہونے کا انسان کے ہدایت پر ہونے کا ثبوت ہی ہے کہ اس سے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں نظر آتی رہیں اور وہ اللہ سے بخشش مانگتے رہے اس لیے کہ اگر اس سے اپنی غلطیاں اور کوتاہیاں جو کہ ہوں گی تو صحیح ضرور اسے نظر آنی بند ہو جائیں گی تو پھر وہ خواہ تسبیح کرتا رہے استغفار کی لیکن جون جون وہ مزید تسبیح کرے گا استغفار کی اور تکبر پیدا ہوگا کہ ایک تو میرے اندر برائی کوئی نہیں پلس میں ایک ہزار دانے کی استغفار کی تسبیح کر لہوں تو تکبر پیدا ہوگا جبکہ دین تو اصل میں بندگی اور آجزی کا نام تو اللہ کا پسندیدہ کردار ہر ہفتے یعنی اگر کوئی روزانہ ایک سپارہ تلاوت کرتا ہے ہدایت کی غر سے تو ہر ہستے اسے ہفتے گائیڈنس ملے گی کہ غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے چاہیے غلطی ہو جائے تو معافی مانگنے چاہیے اور اگر کوئی شخص صحابہ کے سنت کے مطابق ہفتے میں قرام علیہ ختم کرتا ہے تو آل موسٹ ایوری ڈے یا آلٹرنیٹ ڈے پر اس کو قرآن مجید کا یہ قصہ پڑھنے کو ملے گا اور اس کے سامنے یہ بات آئے گی کہ اللہ کا پسندیدہ کردار معافی مانگنے ملا کرتا ہے اسی طرح امبی آئے کرام بھی کہانیاں کہنے کو وہ کس سے ہیں لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں وہ ہماری رہنمائی کا سامان ہے دیکھئے قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں اساطیر الولین پرانے قصے سناتے رہتے ہیں لیکن ہم نے کیا قرآن مجید کے ساتھ ظلم دھایا ہے وہ تو صرف حفرت نوح حفرت موسیٰ کے قصے کو پرانے قصے کہتے تھے ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتہ طیبہ کے واقعات کو بھی شان نوزول کی روایات کے ساتھ باندھ کر اپنے آپ کو اس کی ہدایت سے دور کر لیا ورنہ انبیاء اکرام کے قصے بھی ہدایت دین کی دعوت کتنی دینی چاہیے ہمارے بزرگ دوست کہا کرتے ہیں کہ دین مطلوب ہے طالب نہیں ہے بس ایک حد سے زیادہ جا ہے وہ لوگوں کو پیچھے نہیں جانا چاہیے دین کے لئے لیکن قرآن مجید کی رہنمائی کیا کہتی ہے ساڑھے نو سو سال حضرت نوح علیہ السلام میں تبلیغ کی کہنا آسان ہے ذرا اس کو اپنے اوپر تاریخ کر کے دیکھئے ساڑھے نو سو سال اور پھر وہ تبلیغ بھی ایسی نہیں ہے کہ آپ کے کوئی لاکھوں کی تعداد میں مرید تھے اور آپ کے امتی تھے ماننے والے تھے نہیں پڑھئے گا سورہ نوح میں کہ ربہ میں نے اپنی قوم کو صبح بھی پکارا اور شام بھی پکارا اور ہر مرتبہ جب میں انہیں پکارتا تھا کہ ہر مرتبہ جب میں نے انہیں پکارا تو انہوں نے اپنی اونگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیے اور اپنے اوپر لہا فول لیے اور زد میں وہ انہوں نے حد کر دی اس حال میں ساڑھے نو سو سال تک تھی اسی طرح اللہ سے امید کتنی ہونی جائی ہے سورہ یوسف میں ہم نے اس کو بالکل ایک لفظ سٹوری بنا کر رکھ دیا ہے ہم نے اس سے ہدایت حاصل کرنے کی کوشش نہیں اس میں حوید یعقوب علیہ السلام کا جو کردار ہے کہ کبکہ حوید یوسف علیہ السلام گم ہوئے ہیں آنکھوں سے دور ہیں لیکن پھر دوسرا بیٹا بھی چلا گیا ہے پھر بھی اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں یا بنیہ بیٹا بیٹو اِذَهَبُوا وَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسفُهُ وَآقِهِ وَلَا تَيَسُوا مِنْ رَوحِ اللَّهِ پتلو جاؤ یوسف تیونے دپرانو تلاش کرو تیونے دپرانو دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اس لئے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوا کرتے ہیں اسی طرح باقی امبی آئے کرام کے قصے واقعات جو قرآن مجید نقل کی ہیں ایک ایک قصہ ہمارے لئے گائیڈنس ہے دیکھئے آپ واز کہیے صرف نیکی اور پاک بازی کے لوگ آپ کے ہاتھ چومیں گے آپ کا واز سنکے ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے آپ کی واہ واہ ہوگی بیجا بیجا ہو جائے گی لیکن آپ کے علاقے میں کوئی فہاشی کا اڈا قائم ہو رہا ہو نائب کلب بننے لگے آپ کے علاقے میں اور آپ اس کے خلاف کوئی مومنٹ شروع کریں آواز اٹھائیں واضح الفاظ میں کہ یہ نہیں ہونے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کنٹراسٹ دیکھئے نا صرف واز جائیے تو آپ کے ہاتھ چومیں جائیں گے لیکن آپ ایکسپریس الفاظ میں کسی پر کہیں گے نو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو وہ الفاظ ضرور سننے کو ملیں گے جو حبت اللوت علیہ السلام کو سننے کو ملے تھے اخرجوہم من قریتکم انہم اناس یتطہرون صرف فرق کیا ہے کہ عربی ہماری زبان نہیں اردو ہماری زبان نہیں لہذا ترجمہ بھی ہم پڑھتے ہیں تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کر سکتے اس کو اپنی زبان میں ترجمہ کی دی آپ سرائیکی بولتے ہیں تو سرائیکی میں ترجمہ کی دی پھر آپ کو مزہ آئے گا میں پنجابی بولتا ہوں تو میں پنجابی میں ترجمہ کرتا کٹوڑا مار اپنے بستی چھو بڑے آجی بڑے پھر دیں اس طرح کی الفاظ آپ کو سننے کو ملے گے تب آپ کو معلوم ہوگا کہ جب کل آپ میدان میں آئیں گے تو آپ اس غلط فہمی بھی ہوں گے کہ میں نیکی اور پاک بازی کی دعویٰ دے رہا ہوں گا لوگ میرے ہاتھ چومیں گے نہیں ہاتھ نہیں چومیں گے اگر کل میرے ساتھ یہ بتتمیزی ہوئی ہے اور آج میں قرآن مجید کے تلاوت میں حفظ لوت علیہ السلام بھی کہانی پڑھ رہا ہوں تو پھر دل سے آواز آئے گی صدق اللہ الرحیم اللہ نے سچ فرمایا تھا اسی طرح آپ ناب طول میں کمی کرنے ملاوٹ کرنے کے خلاف صرف واز کہتے رہیے اس کا اثر کچھ اور ہوگا لوگ آپ کا واز سننے دور سے آیا کریں گے لیکن آپ کی ساتھ والی فیکٹری میں آپ کے علم میں آئے کہ مال بن رہا ہے اور اس پر میڈل جمبار کا ٹھپا لگ رہا ہے مور لگ رہی ہے اور آپ جا کر واضح الفاظ میں انہیں کہیں کہ اللہ سے ڈرو یہ کام مت کرو تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا پروسی جو آپ کی بڑی عزت کرتا تھا تو آپ کو وہ بات کہے گا جو قوم شعیب نہبت شعیب سے کہی تھی اس کو ہی میں اپنی زبان میں پنجابی میں کنورٹ کرتا ہوں آپ سرائیکی میں خود کر لیجئے گا تیرین نمازہ تنوئے کہنے ہیں کہ اس ہی اپنے مانو مانی کرنی شرد دی ہمارے مال ہیں تو ماما لگ رہا یہ حصل میں وہ ایکسپریشن تو یہ ہے قرآن مجید کی رہنمائی کہ جب آپ ایکسپریس ورڈ میں کسی برائی پر تنقید کریں گے یہ کام غلط ہے مت کرو ہواں میں کہتے رہے ہیں کہ ناب دور میں کمی نہ کی جائے اور ملاوٹ نہ کی جائے وہ اور ہے واضح تنقید واضح نہیں ان المنکر جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو وہ الفاظ سننے کو ملیں گے پھر قرآن مجید میں ان قصوں میں وہی حبت یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے آغاز ہی میں اس کے اندر رہنمائی ہے جہاں بھی سوتیلہ پن ہوگا کسی گھرانے میں تو بالکل وہی تصویر ہوگی کہ جو سورہ یوسف میں دکھائی گئی ایک گھر کے بچے یعنی ایک فیملی کے بھائی اور دوسری فیملی کے بھائی ضرور محسوس کریں گے یہ مل کے بیٹھیں گے تو کہیں گے کہ اببا جی کی توجہ ادھر زیادہ ہے وہ بیٹھیں گے تو کہیں گے اببا جی کی توجہ ادھر زیادہ اور پھر وہ دوسرا خیال بھی ضرور آئے گا کیا بندوبست کیا جائے ان کا اور کوئی نہ کوئی ان میں سے جو دشریر مزاج کا ہوگا وہ یہ بھی ضرور کہے گا کہ کام تمام نہ کر دیا جائے ان کا ان کو راستے سے ہٹانا دیا جائے اور ان میں سے بھی جو موڈریٹ ہوگا وہ بھی اس بات پر تو اگری کرے گا کہ ادھر ادھر کر دو لیکن قتل نہ کرو بڑا احسان کرے گا وہ لگتا تک تلو یوسفہ ابھی طرح ہو فید یہ غیابت الجبے نہیں نہیں آفٹر آل ہمارا بھائی ہے یوسفہ قتل تو نہ کرو اس کو ہاں کسی گہرے کوئے میں پھینک دو تو قرآن مجید سچا کلام ہے قرآن مجید پڑھتے ہوئے جب تک بار بار انسان کو یہ احساس نہ ہو صدق اللہ حضاء صحیح یس it's true ایس ایسا ہی ہے تب وہ انسان کے لئے گائیڈنس بنتا ہے پھر آگے چل کر آپ دیکھئے اس صورت کے اندر منا فطری ایک بات جہاں وہ کہیں گئی ہے اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دو مختلف وجود پیدا کی ہیں سائنسی اعتبار سے بھی ایک جہاں وہ ایک ہی طرح کے کروم سومز لیے ہوئے ہیں عورت اور مرد میں ایک پیر جہاں وہ x y ہے x f کی بجائے اس سے کیمسٹری بدل گئی نیچر بدل گئی سائیکالوجی بدل گئی نفسیات بدل گئی سب کچھ بدل گیا سر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کی کمزوری بنایا ہے مرد کتنا ہی نیک اور پاک باز کیوں نہ ہو عورت اس کی کمزوری ہے اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور ادھر سے لوگ گزر رہے ہیں گلی سے باہر ہزاروں لوگ گزر جائیں گے ہم میں سے کوئی نوٹس نہیں لے گا ایک عورت کے پاؤں کے آہٹ کی آواز آئے گی تو ان داریوں کے سمیت ہم سب کے کان ادھر متوجہ ہوں گے ذہن جائیں گے کہ یہ کون عورت ہیں ہے نا کمزوری اس کے مقابلے میں یا خواتین بیٹھی ہوں وہاں مرد گزرے عورتیں گزریں کوئی نوٹس نہیں لے گا ہاں کوئی ایکسٹر آرڈنری ہینڈسوم مرد گزرے گا تو وہاں تمام عورتوں کی توجہ ہوگی کہ یہ کون ہے وہاں اس کہانی میں کیا ہے کہ گھروں میں خواتین ملازمائیں ہوتی ہیں تو جہاں بھی کوئی جوان ملازمہ کام کر رہی ہوگی آج نہیں تو کل وہاں چند روڑ چڑے گا یہ روز کی پیکٹس ہے لیکن شاز آپ کو کوئی ایسا معاملہ ملے گا کہ کوئی مرد ملازم تھا اس کے ساتھ خاتون خانہ انبال ہو عام طور پر نہیں ہوا کرتی لیکن وہی بات کہ وہ غیر معمولی ہینڈسوم مرد ہوگا خوہ غلامی کیوں نہ ہو نوکر تو بہت دور کی بات ہے تو اس کے ساتھ بھی عورت کا ملانج ہے وہ فطری چیزیں وہی وہاں پر ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام غیر معمولی حسین و جامیل تھے جہادہ باوجود اس کے کے ہاتھوں سے پالا تھا غلام تھے لیکن اس کے باوجود irresistible تھے جہادہ وہ ہوا جو آپ کو معلوم ہے پھر اس میں جو بالکل فطری ہے جو ہوتا ہے ہمیشہ زمین پر قحانِ مجید نے ایک ایک چیز کو بازے کیا ہے اور ہدایت ہمارے لئے رکھی ہے کہ جب اس عورت نے دعوتِ گناہ دی حفظ یوسف علیہ السلام کو وہ گائیڈنس کیا ہے کہ یہ تبلیغ کا موقع نہیں ہے کہ وہاں کھڑے ہوگا اس کو تبلیغ کرنے شروع کر دو نہیں فستا وقل بابا فوراں بھاگے وہاں دے یوسف علیہ السلام تب بچے اگر وہاں پر وہ گفتگو شروع کر دیتے اور تبلیغ شروع کر دیتے تو شاید ان کے لئے وہاں سے نکلنا ممکن نہ ہوتا پہلی قائد پھر دروازے پر اس کو شوہر مل گیا اور ایک دم عورت نے پہنٹرہ بدلہ جیسے ہر عورت بدلہ کرتی ہے پھر وہ بچے نے گواہی دی آپ کو ساری کہانی معلوم ہے اور اس کے شوہر کرمنس ہو گیا اور اس نے کہا مدی یوسف علیہ السلام سے کہ چھڑ پڑے یوسف اور اسے کہا اپنی بیوی سے بستق فریلی زمبک انہ کے کنتے من الخاتین تو ہی مجرمیں ماں بھی مانگا اپنے گناہ کی لیکن جب معاملہ پبلک ہوا آخر مجرم کون قرار پایا چھوٹا مجرم قرار پایا اور بڑا صاف شفاف قرار پایا جیسے ہمیجہ ہوتا ہے پھر بڑا فکری انداز کہ سیکس سکینڈرز جو ہوتے ہیں کبھی سیکرٹ نہیں رہا کرتے ہیں جنگل کی آب کی طرح پھیلتے ہیں یہی یہاں ہوا شہر کی عورتیں کہیں لگی کہنے سنا تم نے فلانے وزیر کی بیوی اپنے غلام سے انوالو ہو گئی اور معلوم ہوتا ہے پٹڑی سے ہی اتر گئی فلمہ سمیت بھمک رہی انہ تو جب اس عورت نے سنا عزیز امیسل کی بیوی نے کہ عورتیں یہ باتیں کر رہی ہیں اور صلات علیہ انہ ان کو بلا بھیجا ان کے لئے ایک دعوت کا احتمال کیا اب ظاہر بات ہے کہ جن عورتوں کو ایک وزیر کی بیوی نے دعوت بلایا تھا وہ کوئی بھوکی عورتیں تو نہیں تھیں کھاتے پیتے گھانے کی عورتیں تو تھی وہ کھانے کی بھوکی نہیں تھی کیا کرنے آئی تھی وہاں پر اب ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آرہی تھی کہ ہمارے گھر میں ملازم کام کرتے ہیں تو ہمارے تو کبھی ایسی بات نہیں اور وہ عورت جو تھی وہ ایسی تھی بھی نہیں ہو نہ ہو منڈا بڑا سپیشل ہونا پر اب وہ دیکھنے کے لئے آئی ہے ہائی عورت جو وہاں آئی ہے دوسرے پوچھے کہ وہ کون سا غلام ہے تمہیں دیکھا ہو یوسف کون سا بھلا لیکن اس نے استادی سے کی ہوئی تھی کہ حضرت یوسف کو لیلہ کمرے میں کسی کام پر لگایا ہوا تھا اور جب پوری وہ کھانا جہاں وہ لگ گیا اور ان سے کہہ دیا بسم اللہ کیجئے اور انہیں وہ کیک یا پھل کٹنا شروع کر دیا این اس موقع پر پچھلے دروازے کی طرف دیکھ کر رہا اے یوسف ذرا بات سننا تو وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ یوں ہی انہوں نے غیر اراضی طور پر کٹتے کٹتے یوسف علیہ السلام کی طرف گھوم کے دیکھا تو چھری جو ہے ہاتھ پر بھی چل گئی زخم آ گیا تو وہ دیکھ کر وہ حیران ہوئی انہیں کہا کہ نہیں یہ تو کوئی انسان نہیں بڑا باعثت فرشتہ معلوم ہوتا ہے اب اس عورت نے کہا فَضَالِكُلْنَا نَذِي لُمْتُنَّا نِفِي تو یہ وہ شخص تھا جس کے بارے میں تم بڑی ٹپ ٹپ کے باتیں کر رہی تھی مجھے ملامت کر رہی تھی دیکھا اپنا حال تم نے میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا فَسْتَاسَمْ لیکن اس نے اپنے آپ کو تھام کے رکھا وَلَا اِلَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ اور اب بھی اگر میری بات نہیں مانے گا لَيُسْتِنَنَّ وَلَا يَكُونَ مِنَفْسَاغِرِينَ تو جیل بھیج دیا جائے گا اور بیزت ہو جائے گا اس پر جو ریسپونس ہے حفظت یوسف علیہ السلام کا وہ ہے ہم مردوں کے لیے پھر ہدایت دو چیزیں ہمیں عام طور پر اس معاملے میں بڑی غلط فہمی میں مفتلا کر دیتے ہیں ایک تو یہ کہ میں خاندانی آدمی ہوں آؤ کرو مقاولہ ہے کوئی مائی کا لال حفظت یوسف جیسا خاندانی بیک گراؤنڈ سے جس کا باپ بھی نبی ہو حفظت یعقوب علیہ السلام جس کا دادا بھی نبی ہو حفظت اسحاق علیہ السلام اور ان کے پردادہ کے تو کیا ہی کہنے ہیں رب العالمین بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے سلام علیہ ابراہیم اور دوسری چیز جو ہمیں پریشان کرتی ہے غلط فہمی میں ڈالتی ہے وہ یہ کہ میں متقی آدمی ہوں میں نیک آدمی ہوں میں در سے قرآن دیتا ہوں میں تنظیم اسلامی کا رفیق ہوں میں تو حکامت دین کے لیے جد و جود کر رہا ہوں یاد رکھے گا نبی سے بڑھ کر متقی کوئی نہیں ہوتا احوید یوسف کل کو نبی بننے والے تھے اس کے باوجود ہدایت کیا ہے اس میں ہمارے لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی غلط فہمی میں اقتلا نہیں کیا دعا کا کی عورت نے کہا کہ اگر میری بات نہیں مانے گا تو جیل بھیجیا جائے گا انہوں نے کہا رب اسے جنہوں احبو علیہ مما گدونانی علیہ ربہ جدر مجھے یہ بلا رہی ہیں اس سے مجھے جیل اچھی ہے اس لیے کہ اگر تو ان کی پلاننگ کو ان کی سکیم کو مجھ سے پرے نہیں ہٹائے گا مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جذباتی ہو جاؤں گا یہ ہے ہدایت میرے اور آپ کے پھر آگے بھی چلتے چلے جائیے تو قرآن مجید تک کوئی صفحہ آپ دیکھ لیں اس میں اللہ تعالی نے انسان کی ضرورت کے مطابق یعنی وہ جو سورہ قاف کی آیت میں نے آج جمعہ میں بھی سنائی تھی آپ کو وَلَقَدْ خَلَقْنَرْ اِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ اور ہمیں نے انسان کو پیدا کیا اور ہمیں خوم معلوم ہے کہ اس کے نفس میں کہ اس کے دل میں اس کا نفس کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے اللہ تعالی کو معلوم ہے لہٰذا ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے دوز ہدایت کی شامل کی ہے کہ کوئی ایک رکو بھی پڑھ لے اگر تلاوت کر لے تو پھر بھی اسے وہ منیادی سبق آخرت کا تو ضروری مل جائے گا اور میں نے صبح بھی عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کا کوئی پیج ایسا نہیں ہے کوئی صفحہ ایسا نہیں ہے جس میں آخرت کا ذکر نہ ہو اور پھر ہر ہفتے میں نے مثال دی آپ کو قصہ آدم و عبلیس کی یاد دہانی پھر بار بار حوت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی پھر بار بار حوت لوت علیہ السلام کی کہانی حوت نو علیہ السلام کی کہانی حوت عبراہیم علیہ السلام کی کہانی یہ تو تھی پچھلی کہانیاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ طیبہ کے واقعات اس میں ہمارے لیے نصیحت یاد دہانی ہدایت وہ کیسے ہے مثلا ایک مضمون ہے نفحاق کا مضمون منافقت اسے قرآن مجید میں ایک بیماری کہا گیا ہے ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے پس اللہ انہیں اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا اور ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا بیماری کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ یہ لگ جایا کرتی ہے کبھی کوئی شوق سے بیمار ہوتا دیکھا کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا بیماری لگ جایا کرتی ہے پھر جب لگ جاتی ہے تو اس کے ماتھے پر لکھا ہوا نہیں آتا کہ وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو کر دیکھ لے کہ میں منافقت تو نہیں ہو گیا بیماری ہمیشہ علامات سے پہچانی جاتی ہے سائنز اور سمٹم سے پہچانی جاتی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک انداز ہے سادہ کہ آپ وہ نمبر ایک نمبر دو نمبر تین کے انداز میں بھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ آیت المنافق صلی اللہ سن منافق کی تین نشانیاں ہیں کہیں فرمایا کہ چار باتیں وہ ہیں کہ جب کسی میں پائے جائیں تو وہ پکا منافق ہیں ایک ہو تو ایک صفت ہے اس میں نفاق اب قرآن مجید نے اس کو اپنے انداز سے بیان کیا ہے قرآن مجید نے نفاق کے سائنز اور سمٹمز بیان کیے ہیں واقعات کے اندر منافقین کے طرز عمل سے اور منافقین کے اقوال سے اور بہت سے جو سائنز سمٹمز ہیں نفاق کے وہ ایک شخص عبداللہ ابن عبی کی اقوال کے شکل میں نکل کیے گئے ہیں مختلف مواقع پر اس نے کیا کہا کہیں کہا اس نے کہ اللہ کے رسول خود خود بھی فیصلے کرتے رہتے ہیں ہماری بات مانتے نہیں یہ تیہ ہو جانا چاہیے کہ معاملات کا فیصلہ کرنے میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا کہ نہیں پھر کہیں وہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے ان کو سر پہ چڑھا لیا نا مدینہ والوں کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ جو تم نے ان کو سر پہ چڑھا لیا نا بھوکے ننگے آئے تھے مکہ سے ان کو سر پہ چڑھا لیا تم نے اپنے مال بھی بانٹ دیا اپنے گھر بھی بانٹ دیا سر پہ چڑھ گئے اب جب کہ مدینہ جانا ہو تو عزت والے جہاں وہ ضلیلوں کو نکال باہر کریں کہیں کہتا ہے لا تنفقو علامن اندہ رسول اللہ حتی ینفقو لا تنفقو علامن اندہ رسول اللہ مت خرج کرنا ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں حتی ینفقو یہاں تک کہ خود ہی بھاگ جائے اب ایسے ہی کلمات ہوں گے جو کبھی میری زبان پر بھی آ جائیں گے غصہ آئے گا نا مجھے میں کسی اوجنائزیشن میں ہوں کسی اجتماعیت میں ہوں اور کہیں میری بات نہیں مانی جائے گی تو بالکل اسی طرح کا رییکشن میرا جائے وہ سامنے آ جائے گا لیکن اگر میں بات غائجی کسی قرآن مجید کے تلاوت کرتا ہوں ہدایت کی غرض سے آج کی میٹنگ میں میری زبان پر بھی اسی کے سیکنگ کے الفاظ آئیں گے اور اگلی صبح کو میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں گا تو مجھے وہی الفاظ جو ہیں عبداللہ ابن عبی کے کال پر کی شکل میں سامنے آئیں گے میرے سامنے تو پھر میرے لئے ہدایت کا سامن کیسے ہوگا کہ میں اسی وقت در جاؤں اور میں سمجھوں کہ یہ تو میں بھی نفاق کے مرد میں مقتلع ہو گیا اور فوراں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں اور اپنی اصلاح کر لیں اسی طرح مختلف مواقع پر جو طرزہ آئے عمل اختیار کیے منافقین نے خاص طور پر عبداللہ ابن عبی نے اقوال منافقین کے غزوہ حضاب کے موقع پر قرآن مجید نے نقشہ کھینجا ایک ہی سیچویشن ہے لیکن جو سچے مومن تھے ان کی زبان پر الفاظ اور آئے اور جو منافقت کے مرض میں مفتلا تھے ان کی زبان پر الفاظ کچھ اور آئے سچے مومنوں نے کہا ہادا مابادا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول نے یہی تو وعدہ ہم سے فرمایا تھا کہ کہ ہم تمہیں آزماک کر رہے ہیں کہ ضرور بل ضرور کچھ دے کر بھوک میں سے ماز اور جان کے نقصان میں سے اور تنگیوں میں سے یس اللہ رسول کے ساتھ فرمایا تھا اور اسی سجیشن پر منافقین نے کیا کہا مابادن اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ اللہ ورسولہ ہو ہو اللہ اور اس کے رسول نے تو ہمیں دھوکہ دیا ہم سے کہا تھا کیسے ہو پسہ کیسے تمہارے زیرے نگی آئے گی اور آج مدینہ کے اندر بھی ہم رفعہ حاجت کے لئے باہر نہیں جا سکتے بڑا دھوکہ ہو گیا اور یہی وہ ایکسپریشنز ہیں وہی جو اندر وساویس آتا ہے نا اس طرح کے ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں اب آج میرے دل میں وسوسہ آیا میں نے زبان سے وہ الفاظ کہے یا نہیں کہے اگلی صبح یا اگلے روز میں تلاوت کر رہا ہوں اور پھر وہ آیت میرے سامنے آئے تو اگر میں قرآن مجید ہدایتی غر سے پڑھتا ہوں اور میرے اندر خوف خدا ہے تو لازمان میں کام جاؤں گا پڑھتے ہوئے تو ہو میں تو عبداللہ ابن عبی بن گیا میری تو دنیا اور آخرت دونوں لٹ گئی ہیں اہلا مجھے معاف کرتے تو قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے رہنمائی ہے کس کی رہنمائی ہے وہ گھر جس کے لئے تم دن رات اپنے آپ کو حلکان کر رہے ہو وہ گھر جسے بنانے اور سجانے اور سوارنے کے لئے تم حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر رہے ہو وہ گھر جس کے بنانے کی فکر میں تم اللہ کے دین سے بے وفائی کر رہے ہو صبح سے شام تک ایک جوب پھر شام کو دوسری جوب مقصد کیا ہے بس میں چاہتا ہوں کہ بس ایک گھر بنالو مرنے سے پہلے پہلے بس میں گھر بن گیا پھر میں دین کے لئے وفف کر دوں گا حالانکہ وہ گھر جو ہے اس میں رہنا ہے نہیں انسان اور وہ گائیڈنس ملے گی کیسے ہدایت کی غرض سے باقاعدہ تلاوت غیر محسوس طریقے سے آپ سے آپ وہ جو کہا تھا مولانا حالی نے اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک کیمیا ساتھ لایا میسے خام کو جس نے کندر بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا عرب جس سے قدموں سے تھا جہل چھایا پلٹی بسی کان میں اس کی کایا ادھر سے ادھر پھر گیا رخواہ کا رہا ڈرنا بیڑے کو موجے بلاکا ادھر سے ادھر پھر گیا رخواہ کا تبدیلی کیسے آئی یعنی وہ جس کو حالی کہہ رہے ہیں کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا کبھی گھوڑا آکے دوڑانے پہ جھگڑا پہلے جھگڑے اس بات پر ہوتے تھے لیکن چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جنگ قادسیہ میں ایک مسلمان زخمی ہو گیا اسے پانی مانگا اور پانی اس تک پہنچا ایک بوسے زخمی مسلمان مجاہد نے پانی مانگ لیا اس نے کہا کہ میری خیر ہے پہلے اسے پلا اس کے پاس پانی پہنچا ایک تیسرے مجاہد نے زخمی نے پانی مانگ لیا اس نے کہا میری خیر ہے پہلے اسے پلا اس کے پاس پہنچا تو چوتھے نے مانگ لیا چوتھے کے پاس پہنچا تو اس کی روپ پرواز کر گئی تھی پانی والا بھاگتا وہ تیسرے ایک پاس آیا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو چکا تھا اور دوسرا بھی اور پہلا بھی یہ تبدیلی ہے کس سے آئی اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائیا مسے خام کو جس نے کندن بنایا کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي قُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفْعَنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ بَسِقْرِ حَكِمْ بَسِقْرِ حَكِمْ